بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ اسرائیل پر آج حملوں کا چوتھا دن ہے اور ان چار دنوں کے اندر اندر حماس نے اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے اسرائیل کا گھرور خاک میں ملیا ہے اسرائیل کے لوگ سوچتے ہیں کہ آیا وہ گھر کے اندر محصور ہو کر رہیں یا کسی سیف جگہ پر چلے جائیں کیونکہ گھر میں رہتے ہیں تو بھی ان کو نقصان ہوتا ہے کیونکہ آج کل ایران کی جو مزائلیں ہیں وہ حماس کے پاس ہیں اور حماس ان مزائلوں کا استعمال اسرائیل کے ایک ایک شہر کے اوپر کر رہا ہے جس کی وجہ سے کافی زیادہ نقصان ہو رہا ہے اگر بات کی جائے حماس کی تو حماس نے پسلے چار دنوں میں اربوں ڈالرز کا اسرائیل کو نقصان پہنچا دیا ہے ان کی ٹریڈ بلکل بند ہو گئی ہے اسرائیل کی ائر سپیس بلکل اس کے اندر کسی بھی جہاز کا آنا جانا جو ہے وہ بند کیا گیا ہے مطلب یہ کہ ان کی سپیس اپریشن ائر اپریشن بلکل بند ہیں اگر بات کی جائے ان کے زمینی رابطوں کی تو دوسرے ممالک کے ساتھ ان کے زمینی رابطے بھی منقطع ہو گئے ہیں پورٹس جو ہیں وہ بھی بند ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حماس اور ایران نے کتنا بڑا نقصان پہچایا ہے تمام تر چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ حماس والے کونسا ایسا خطرناک ویپن استعمال کر رہے ہیں کہ اسرائیل کا پچاس ملین ڈالر کا آئرن ڈروم بھی اس کو پکڑنے میں ناقام رہا ناظرین چھوٹی سے آپ سے گزاری شیئر کے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب دیجئے تاکہ اس طرح کی آئے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل کے اوپر آج حملوں کا چوتھا دن ہو گیا ہے اسرائیل کی دو سو سے زائد جو عام گاڑیاں ہیں وہ تباہ ہو گئی ہیں تقریباً پانچ سو کے قریب ان کے فوجی زخمی ہوئے ہیں کتنوں کی ڈیتھ ہوئی ہے ابھی تک اسرائیل نے کسی قسم کی کوئی خبر نہیں بتائی تیسے نمبر پر ان کے دو سو کے قریب ڈرونز تباہ ہو گئے ہیں اگر بات کی جائے انہی حماس کے حملوں کی تو حماس کے حملوں کی وجہ سے اسرائیل کی ایکانومی کو کافی بڑا دچکہ لگا ہے کیونکہ اسرائیل کی تقریباً 20 ملین کے قریب ایکانومی برباد ہو چکی ہے ان چار دنوں کے اندر وجہ یہ ہے کہ نہ تو کوئی ان کی ائر سپیس استعمال کر رہا ہے نہ ہی پورٹ کے اوپر کوئی جہاز آ رہا ہے نہ جا رہا ہے اس کے علاوہ زمینی رستے بھی بند ہیں اگر بات کی جائے حماس کی تو اسرائیل کو اگر وہ نشانہ بنا رہا ہے ایک گبارے کے بم سے تو ناظرین آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گبارے کی کیا وقت ہے مقص ایک ڈالر کے اندر ہزاروں کی تعداد میں حماس جو ہے وہ ایک بلون بومز بنا رہا ہے اور ان بلون بومز کی وجہ سے ہی وہ اسرائیل کی ٹیرٹری کے اندر اس کو چھوڑ رہا ہے سٹیک نشانے کے اوپر لگ رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل کا سب سے طاقتور مزائل سسٹم جو آئرن ڈوم ہے جس کی تقریباً قیمت 50 ملین ڈالر کے قریب ہے اس کے علاوہ اسرائیل نے محض اپنی سرحدوں کے اوپر ہی امریکہ کے پیٹریوٹ مزائل سسٹم تائنات کیے ہوئے ہیں جو ان گباروں کو ڈسٹروئ کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں ظاہری سی بات ہے کہ ایک آدھ روپے کا ایک گبارہ ہے اس کے اندر ایکسپلیوزیو مٹیریل ہے اگر امریکہ یا اسرائیل کا ایک مزائل بھی اس گبارے کی طرف جاتا ہے تو کتنا نقصان ہوگا تقریباً چار پانچ ہزار ڈالر کا ایک مزائل ہے آئرن ڈوم کے اندر جو لگا ہوا ہے تو وہ چار پانچ ہزار ڈالر کا ایک مزائل ایک روپے کے گبارے کو برباد کرنے کے لیے نکل تو نہیں سکتا تو اسی طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا نقصان آج اسرائیل کو ہو رہا ہے آج چوتھا دن ہے چار دنوں کے اندر اسرائیل کو بڑی مار پڑی ہے اور اسرائیل کے دیفنس اوفیشیل یہ کہتے ہیں کہ اس تمام تر کہانی کے پیچھے ایران بڑے اچھے طریقے سے ملوث ہے آپ کو بتاتی چلیں کہ ان تباکن حملوں کا آگاز جو ہے وہ چودہ دن پہلے ہوا تھا کیونکہ اسرائیل نے سیریا کی ٹیرٹری استعمال کی اور چودہ دن پہلے ایران کا نتانس کا نیوکلر پاور پلانٹ بلکل تباہ کر دیا گیا اوپر نہیں بلکہ سعودی عرب کے اوپر بھی کیا جا رہی ہیں آج سعودی عرب کی ایک پورٹ جس کا نام یمبو پورٹ ہے اس کے ایک کھڑے جہاز کو نشانہ بنایا گیا اس پورٹ کو بھی نقصان کافی ہوا سعودی عرب کے شپ اپ ٹریڈ کرنا بند کر چکے ہیں پرشین گلف کے اندر کوئی بھی جہاز ان کا جو ہے نہیں جا رہا اگر بات کی جائے اسرائیل کی تو اسرائیل کی ٹریڈ ساری رکھی ہوئی ہے ناظرین اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا نقصان حماس نے چار دنوں کے اندر اندر اسرائیل کو پہنچایا ہے اور اس کے احساس سعودی عرب کو بھی تو ناظرین یہ تھی آج کی پوری خبر اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی جزاک اللہ